ملی برندہ ونیہاری لالکی جے ہوں سکدیب جی مہاراج کہتے ہیں پریچر دربجی کے پتر کا نام ہے اتکل اتکل مہاراج کے پتر ابنس میں انگ مہاراج ہوئے اور انگ مہاراج کے بین مہاراج ہوئے بین بڑے مور کو اتدند تھے کیوں بیکتی کی بگڑنے کے چار سادن ہوتے ہیں سندر روپ کا ہونا جبا نبستہ ہونا زیادہ دھنزم پتی ہونا اور کوئی اونچہ پت مل جانا اس چاروں چیزوں کے ساتھ میں ادھی بیبیک نہیں ہے تو آدمی بگڑ جائے گا اور بیبیک ساتھ میں تو کچھ بھی نہیں کر پائی تو جو ہے بین مہاراج نے اتنا جو ہے اتنا جو ہے آتنگ کیا کہ گھو برامن سنت مہاتمہ ان کے پرتی اس کے من میں اودیس اتپن ہوتا رہتا تھا بین مہاراج کو مہاتمہ انہیں سمجھایا سنتوں نے سمجھایا نہیں مانا سنتوں نے سراب دے دیا ان کی مرتو ہو گئی اب بین مہاراج کے سریر سے منتر سکتی دوارا مہاراج بھگوان کو پرگٹ کیا جو ساکچات بھگوان کے روپ ہیں مہاراج پرتیو کا پراکٹ ہوا بین کے سریر سے پرتیو مہاراج کی پتنی کا نام ارچی جو کی ساکتات لکشمی روپ ہے اب پرتیو مہاراج نے سوچا کہ ساری جو اپنے پتا کے جو ہے جو کرموں کی ڈنڈ ملے نا وہ ساری جو ہے سماج کے لیے ڈنڈ ملا تو پرتیو مہاراج کے راج میں در بخش پڑنے لگا دنیا بھوکن بھرنے لگی پرتیو مہاراج نے سوچا پرتیو مہاراج کو کرود آیا تو پرتیو مہاراج نے دنزبان ہاتھ میں لیا اور کرود آیا تو پرتیو کو مارنے کے لیے دوڑے کیوں؟ کہ دو سیرن بھوتی تھی تو ایک کلو نکلتا تھا پرتیو میں مارنے دوڑے پرتیو نے گائے کا روپ دھارن کر لیا اب گائے کا روپ دھارن پرتیو نے کیا تو پرتیو مہاراج بھی رک گئی ساستر کہتا ہے گائے کو نہیں مارنا چاہیے ہمارے ساستر میں لکھائے اب گائے روپی پرتیو نے کہا پرتیو مہاراج سے بولے مہاراج آپ کی جنتہ کے لیے ست کرم کرنے کے وارے میں کہو جیب کا جنم کرم سے ہوتا ہے جیب کی مردو کرم سے ہوتی ہے اور دکھ بھی کرم سے ملتا ہے یادی اسور نام کی چیز ہے وہ پھل اسی کو دیتی ہے جو کرم کرتا ہے اس لیے آپ اپنی پرجا سے کہیں کہ وہ کرم کریں کرمیں ہی پردھا نہیں پرتیو مہاراج نے پرجا سے کہا کرم کرنے کا اپدیش کیا کرم اپدیش کرنے سے پرجا میں کھسیالی چھا گئی پرتیو مہاراج نے ایسا اپدیش دیا اپنی پرجا کو تو کھسیالی چھا گئی کیوں کہ پرتیو مہاراج کی قطعہ بستار سے ماہ بھارت میں آتی ہے پرتیو نے سوچا لوگ کرم تو کرتے ہیں وہ کرم کے ساتھ ساتھ میں ادھی پرماتمہ کا نام اور لیں گے تو اچھا رہے گا پرتیو کال میں بھگوان کا اسمرن کرے گا پرتیو مہاراج نے یک کرنے کا سنکلب کیا یک کرنے کی ان کی بھاب نہ جاگی بیکتی کو سو یک کرم پھل کرتا ہے وہ نشت روپ سے دیو راج اندر کے پت کو پرہ پرہ کر لیتا ہے پرتیو مہاراج کا جب ننینوے والا یک چل رہا تھا تو ان کی یک میں نارائن بھگوان پرگٹ ہوئے اور پرگٹ ہوئے بولے راجن تمہارے من میں کیا ایک چھا ہے مجھ سے مانگ لیجیے میں تم سے بڑا پرسند ہوں پرتیو نے کہا مہاراج مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے سورگ نہیں چاہیے مجھے بیکنٹ نہیں چاہیے اور مجھے موکشوی نہیں چاہیے بھگوان بولے کیا چاہیے بولے مہاراج آپ کی جو کتھا روپی امرت ہے اس کے سرون کرنے کے لیے مجھے میرے کانوں میں دس ہزار کانوں کی شکتی چاہیے بھگوان نے پرتیو مہاراج سے کہا بولے راجن بیکتی دو کانوں کا صدی اپیوگ نہیں کر پاتے آپ دس ہزار کان لے کے کیا کرو گے بولے مہاراج میں آپ کی کتھا کو دو کانوں سے سنتے سنتے ترپت نہیں ہوتا اس لیے مجھے دس ہزار کانوں کی شکتی میرے کانوں میں آ جائے بھگوان نے ان کو ایسا ہی ہو بردان دیا پرتیو مہاراج کہتے ہیں ستسنگ میں میری رچھی بڑھے میں کبھی اگ ہوں نہ پرتیو کی اگ منڈپ میں آج سنت سنندن سناتن سنت کمار چاروں بھائیوں کا آگمن ہوا آج تو بھگوان نے ان کا جو ہے پوجن کیا پرتیو مہاراج نے چاروں بھائی ہوگا پرتیو مہاراج نے بہت راج ہوگا اس کے پچھات مہتمہ مہاراج پرتیو کے پتر کا نام ہے حویر دن حویر دن کے بیٹا ہوئے جو ہے حویر دن اور پرتیو کے پتر ہوئے پراجین بہین مہاراج یہ بھاگبت کا دوسرا پرسنگ ہے انہوں نے اتنی یک کیے پراجین بہین مہاراج نے بہت سے یک کیے اور ایسی بھول کی کہ ان کو یکوں کا کوئی پھل نہیں ملی ایک بار دربجے سے مہا پورس کی بندس میں ایک ایسا راجہ اتمن ہوا کہ جس نے یک کے بہنے ہجاروں بکرے ہجاروں گھوڑوں کی بلی دیں ایک بار پراجین مہاراج احیر مہاراج کا یک چل رہا تھا ان کی یک منٹب میں نارج جی کا آگ سب آگ من ہوا اور نارج جی یک میں پہنچے راجہ نے پرنام کیا اور پدھاری مہاراج آج میرا یک سپل ہو گیا ہے نارج جی نے کہا راجن میں نے پاپی تو بہت دیکھی لیکن تیرے جیسا پاپی نہیں دیکھا بھلے مہاراج کیا بولتے ہیں میں نے اتنے یک کیے میں نے اتنے جس کی کوئی گنتی نہیں اور تم پاپی کہتے ہو نارج نے کہا بولے تم نے اتنے یک کیے تمہیں سانتی ملی بھلے مہاراج سانتی تو نہیں ملی تو بھلے یک کا مطلب کیا ہوا تو بھلے مہاراج سانتی تم تمہاری درشتی سے تو نہیں دیکھ پاؤ گا نارج نے کہا میں میری دب درشتی دیتا ہوں جتنے بکرے اور گھوڑوں کی تم نے بلی دی ہے نا اوپر کی اور نظر ڈال کے دیکھئے گا نارج جی مہاراج نے اپنی دب درشتی دی اور تب پراتین بہیر مہاراج نے اوپر درشتی ڈال کے دیکھا تو ہجاروں گھوڑے اور بکرے مو کھولے کھڑے ہیں بھلے مہاراج اب ایک ایک بدلہ لیں گے تم سے نارج جی سے راجہ نے کہا بھلے مہاراج میں نے میری من سے تو نہیں کہا جیسا بید میں بلی کا بیدھان بتایا ہے ویسا ہی میں نے کیا ہے نارج جی نے کہا راجہ چاہے تو تم کسی دیپتا کے بہانے بلی دو چاہے یک کے بہانے بلی دو لیکن یہ تو پاپ کرم ہے بلی کا کیا مطلب ہوتا ہے بلی دینے کا نارج جی کہتے ہیں راجہ سے راجہ جو ہمارے من میں اب ایمان روپی گھوڑا ہے نا اب ایمان روپی گھوڑے کی بلی دی جاتی ہے کہ میں آس سے بیٹھتے کا اب ایمان نہیں کریں گا کسی کو تم جیبن دان نہیں دے سکتے تو اس کے جیبن دان لے کے ہو رہے ہیں اس کی جیب کی اتیا کیوں کر رہے ہیں راجہ نے کہا بولے مہارج بید میں تو بتایا ایسا میں نے کیا ہے نارج جی نے کہا راجہ ایک گروہ جی تھے اور ایک گروہ جی نے اپنے سسسے کہا کہ تم کل سیر کماری کا ماس لے کے آنا میں کچھ اس میں ایک دبائی اوسطی بناوں گا اب سسسے بیچارہ پڑھا لے کہا تو ہے ہی نہیں تھا اس نے کہا بولے مہارج سیر کماری یعنی سیر کی سیر نہیں کماروں گا تو میں کھرنے جائے گی مجھے تو گروہ جی نے ان کو جو بحثہ میں سمجھایا سیر کماری کا مطلب کیا ہوتا ہے گوال پاٹا جو گوال پاٹا ہوتا ہے اس کو سنسکرکن سیر کماری بولتے ہیں اور کیا تو ان کو سمجھایا نارج جی نے کہا دیکھو کہ تب گوال پاٹے کو سیر کماری بول سکتے ہیں جیسے کی ہمارے بید میں لکھا کچھ اور ہے اور اس کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے تو بولے مہاراج میں نے تو گلتی نہیں کی اب آپ دھیان دیجئے کہ ایک کسان تھے کسان اور کسان تھے بہت بڑے کسان تھے پانس سو اکڑ زمین تھی لیکن دھناڈ آدمی تھی اور ان کو عادت تھی کہ وہ روجہ نا وہ جو جو چاول سے مار نکلتا ہے نا اس کو پیتے تھے وہ اب ایک بار کیا ہوا کہ کسان کے پاس میں کچھ ملنے والے لوگ آئے بڑے بڑے لوگ ملنے کے لیے اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے اب ادھر ان کی پتنی نے چاول کی دھن سے مار نکالا اور ایک لکڑی کے برطن میں بھر کے رکھ دی اس میں سکر ڈال دی اپنے پتر سے کہا بولے جاؤ تمہیں پتا جی کو بلا کے لے آؤ یہ مال تھنڈا ہو جائے گا پھر وہ پینگے نہیں گرم پیتے ہیں اس کے پتر نے جا کے دیکھا تو بیٹھک میں پتا جی کے ساتھ میں بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے پتر نے کہا کہنا ضرور ہے کہنا ضرور ہے اور ید ہی میں ڈاریکٹ میں اپنے پتا سے کہوں گا پتا جی مانڈ پی لیجئے تو یہ لوگ سب ہی کہیں گے کتنے بڑے دھنات ڈھوگ کیا پیتے ہیں جی مانڈ پیتے ہیں تو اس پتر نے کہا ہاتھ جوڑ کر پتا جی کی پاس میں جا کر کہا پتا جی کہ دھانو پور سے مانڈو آیا ہے وہ کٹھ باتے کے گھاٹ پر بیٹا ہے اور جلدی چر کر مل لیجئے نہ تو سیتال پور کو چلا جائے گا کوئی نہیں سمجھ کوئی کسی نے نہیں سمجھ جو بیٹھے ہوئے تھے کوئی سمجھا نہیں اس چیز کے لیے کسان سمجھ گیا کیوں وہ پیتا تھا اس نے آ کر پیا پتر سے کہا بیٹا تم نے بہت اچھے سے کہا ہے کسی بڑے بڑے لوگوں نے کسی نے وہ سمجھ نہیں پائے بولے پتا جی مجھے کہنا جرور تھا اس طریقے سے کیوں کہ اس میں کوئی سمجھ نہیں پائیا تو ایسا ہی ہمارے بیت کا حساب ہے نارج جی نے کہا راجن جی بالکل آپ سے بدل نہیں راجہ کی سمجھ میں آ گیا نارج نے مہاراج نے ایک بڑا سندر بھرنا نے کیا کہ راجن میں تمہیں ایک قطع سناتا ہوں کہ جو کسی کی دوارہ جانا نہیں جاتا ہے ایک پرنجن نام کا راجہ تھا اور پرنجن کے سکھا کا نام تھا ابھی گیات جو کسی کے جاننے میں نہیں آتا ہے ابھی گیات کہتے ہیں ایک بار پرنجن جیب نے ابھی گیات سکھا کو ساتھ میں لیا اور کسی سندر نگر کی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑھنا جب بھی دونوں نگر کی تلاش میں نکلے تو تب اس نے ہمالے کی دکشن دسا میں جا کر کہ ایک نب درواجے والا محل دیکھا نب درواجے کا محل کون سا ہے منس کا منس سری رہی محل کو دیکھا اب اس نے پوچھا اس محل میں دیکھا اور محل میں جب اندر دونوں نے پرویش کیا تو اس پرویش کیا تو اس محل کے مین درواجے پر ایک سندر استری بیٹھی ہوئی تھی راجہ نے پوچھا دیوی آپ کا پرچے کیا ہے بلے محل رج میرا پرچے میں ہی نہیں جانتی کیا ہے لیکن مجھے اپنے ساتھ میں رکھ لوگے تو میں سب بتا دوں گی سایو کر دوں گی اس کا نام رکھ دیا پرنجنی اب اسی نگری میں ہم جو ہے سب بدھی ہمارے سریر کے سوامنی ہیں تو پانچ کرم اندریاں اور پانچ گیان اندریاں ہیں نگر میں جب وہ اور اندر گیا تو ایک ڈنڈا لے کر بیٹھا تھا جس کا نام تھا بشین جسے ہم من کہتے ہیں اب بدھی روپنی پرنجنی سے بیوائے کر لیا وہ پرنجن نام کے راجہ نہیں تو وہ کھاتی تو وہ کھاتا وہ سوتی وہ سو جاتا وہ روتی تو وہ رونے لگ جاتا ایسی گت ہو گئی اس کی نگر میں باس کر رہے ہیں راتری میں سوی سو رہے ہیں اور رہنے والے سو جاتی ہیں پر اس نگر کی پردھان درباجے پر ایک پانچ پھن بالا ناغ بیٹھا ہوا ہے وہ کبھی نہیں سوتا اور یدی وہ سو گیا نا تو سیتہ رام ہو جائے گی راتری میں ہم سو جاتے ہیں سب اندرییاں سو جاتی ہیں اور یہ پرانی کبھی نہیں سوتا ناک کے سامنے ایک راجہ نگر کے سامنے ایک اور راجہ رہتا ہے اس راجہ کا نام کیا ہے چندویگ نام راجہ کا چندویگ کسے کہتے ہیں کالکو اس نے اپنی ساری سینہ لے کر نگر پر چڑھائی کر دی سینہ میں سات سو تیس گندھر میں ہیں اور سات سو تیس گندھرویاں ہیں چھڑھائی کر دی چندویگ راجہ نے نگر پر چڑھائی کر دی لیکن پانچ پھن والا ناغ اس سے اکیلا ہی لڑ رہا ہے اس نگر کو لٹنے نہیں دے رہا تب راجہ نے سوچا کہ یہ نگر تو بڑا مجبوط بنا ہے یہ لٹتا ہی نہیں ہے تب اس نے اپنی پتری سے کہا اس کی پتری کا نام تھا جرہ اور جرہ یعنی بڑھا پا اس نے کہا پتری یہ نگر مجبوط بنا ہے یہ لٹے نہیں رہا ہے اس کے لئے کمجور کرو اب دیکھو کوئی پوڑا ہونا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا نہیں بڑے بڑے پریاس کرتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے نہ ہو جائیں لیکن جبر جستی بڑڈہ ہونا پڑتا ہے موت کی چار گھنٹی بجتی ہیں موت کی پہلی گھنٹی بجتی ہیں بال سپید ہو جانا سمجھ لو کہ پہلی گھنٹی بج گئی اور کہتے ہیں پرماتما کہتا ہے کہ بھئیہ تم نے ڈانا پرکار کے سبند تیل لگائے ہیں وہ لمبی لمبی جلپیں نکالی ہیں ارے بھئیہ اب تو بھگبان کا بھجن کرو سپیتی آگئی لیکن جیب کہتا ہے کہ میں بھجن نہیں کروں گا کیوں کہ ایسی ڈائی کروانگا مہنگی والی تاکہ کالے بنے رہیں لیکن بھجن نہیں کروں گا بھلے ٹھیک ہے موت کی جب دوسری گھنٹی بجی دوسری گھنٹی کونسی بجی آنکھوں سے دیکھنا کم ہو گئے بھگبان کہتا ہے بھئیہ تم نے دوساری رنگین دنیا کو دیکھا ہے سینے میں دیکھیں ٹی وی کو دیکھا ہے فلم دیکھئے ارے اب تو اندر دیکھو اور بھگبان کا بھجن کرو لیکن منوس کہتا ہے جیب کہتا ہے میں بھجن نہیں کروں گا ایسا لینس والا چسمہ بنواؤں گا تاکہ پہلے سے اور اچھا دیکھنے لگی بولے ٹھیک جب تیسری گھنٹی بجی کونسی کہ سارے بتیس ناعت نکل کے بھار ہو گئے پرماتما کہتا ہے جیب سے ارے بھائی اب تو بھجن کر لے تم نے بڑے جو ہے نانا پرکار کے بھوجنوں کو استعمال کیا ہے اب دلیا پی کر کے بھگبان کا بھجن کر لو مالا ہاتھ میں لے لو لیکن جیب کہتا ہے میں بھجن نہیں کروں گا بولے کیوں بولے مہنگا والا یا تیس ہزار والا یا پچاس ہزار والا بتی اچھا سیٹ لگا والوں گا پہلے سے اچھا مجبوت لیکن بھجن نہیں کروں گا بھگبان کہتا ہے جب موت کی چوتھی گھنٹی بجی کونسی کمر تین جگہ سے جھگ گئے بھگبان نے کہا ارے بھائیہ اب تو بھجن کر لو اب تو جھپنا سیکھو کیوں پہلے تو تم اپنی چھاتی اپنا سینہ تان کے چلتے تھے تین جگہ سے تیڑے ہو گئے تو جھکنا سیکھو بھئیہ لیکن بیگتی کہتا ہے مہراج بھجن نہیں کروں گا وہ چمن پراس کھاتا ہے سمرن بھسمی کھاتا ہے لیکن کہ میں بڑھا نہ ہو جاؤں لیکن بھجن نہیں کریا تو پھر پانچ میں گھنٹی منٹی کچھ نہیں گھنٹا بچتا ہے سو سیدھا سیتھا رام کی جائے ہو جاتی ہے کہ آیا ہے سو جائے گا راجہ رنگ پھکیر کوئی سنہ آسن چڑ چلا کوئی بندھا جنجیر بلی ورندہ بن بہاری لالکی گھنٹی نارجی نے کہا کہ یہی پرستطی پرنجن کی بن گئی مرتو کے سمیں استری کی یاد کر کے مر گیا تو بعد میں اسے استری بننا پڑا استری بنا پرنجن نام کا راجہ تو وہ اپنے پتی تب اس کی سادھی ہوئی سادھی ہونے کے بعد اپنے پتی کی مرتو کے ساتھ میں بدبوجوہ ستی ہونے کو تیار ہوا تو اسی سمیں بھاں ابھی گیا تو نام کا اس کا سکھا آیا اس نے کہا مہاراج نہ آپ کوئی پرنجن ہیں نہ پرنجنی ہیں آپ تو میری سکھا ہیں ان دونوں میں سمجھ آ گیا اور وہ بھگبان کی بھکتی میں لین ہو گیا نارد نے کہا راجن ابید میں کچھ اور لکھا ہے اور اس کا اتر اور کچھ نکلتا ہے اس لئے پردیک پرستطی میں بھگبان کا ہی اس برن کریں کہ اس ورے ان سے جیوے ایب ناسی موسیقی سومایا بسے بھئیو موسائی موسیقی سومایا آگشو بھئیو بھوشا موسیقی موسیقی نارد جی کہتے ہیں کہ جس پرنجن کی بات راجن میں نے آپ سے کہی ہے یہ کوئی پرنجن نہیں پراجین پہیر تمہیں پرنجن ہو پرماتما کو اہول کر کے سنسار میں پڑے ہو اسی لئے آپ نے شریر کے لئے تم اتنے بڑے اتیاجار بھی کرتے ہو کہ جیووں کی حتیہ کر دیتے ہو پرتیک پرستدی میں پرماتما کو یاد کرو اس شریر پرماتما کی کرپا سے ہم کو ملائے وہ کیبل بسے بھو کرنے کے لئے نہیں ملا اس سے بھگوان کا اسمرن کرو بھگوان کی تپسیا کرو ان کی سمجھ میں آگیا نارد جی مہاراج نے پرارکین بہیر کو ایسا سندھر افدیس دیا کہ بھائیں چلے گئے سکتیب جی مہاراج کہتے ہیں پرشتو میتری مونی کے مکسیے پرسنگ سن کرکے بدر جی مہاراج بڑے پرسن ہوئے اور بدر جی مہاراج کو میتری مونی کو پرنام کرکے بدر جی بھی پہاں سے چلے گئے بھلی بھردین دا بن بہاری لال کی جائے ہو کہ اپنی دھن میں رہتا ہو رادے رادے کہتا ہوں سری رادے 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 اپنی دن میں رہتا ہوں رادے رادے کہتا ہو سری راہ دے، راہ دے، راہ دے، سری راہ دے موسیقی شری رادے اپنے دن میں رہتا ہوں رادے رادے کہتا ہوں شری رادے شری رادے شری رادے شری رادے موسیقی 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 چھوٹا سو بابو بادا مٹ جار جیسے لبی کے او دے سے اندکار مٹ جار رادے رادے بولو رے رادے 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 بولو پیارے سیاں مو چلے آنے مادی بولو پیارے سیاں مو چلے آنے رادے رادے بولو پیارے سیاں مو چلے آنے رادے رادے بولو پیارے سیاں مو چلے آنے رادے رادے بولو پیارے سیاں مو چلے آنے اپنے سجی بٹوں میں چارا خوشیاں بھر جائے گے اپنے سجی بٹوں میں خوشیاں بھر جائے گے موسیقی رادے رادے بولو پیارے سیاں مو چلے آنے موسیقی 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 اور سباک مچھ جا کر کے 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 پیارے شام چلے آئے کے موسیقی میران بھجا تم کو ہالویں سناتے ہیں میران بھجا تم کو ہالویں سناتے ہیں میران بھجا تم کو ہالویں سناتے ہیں موسیقی 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 حل میں سناتا ہوں اے نرسی نے بھجا تم کو حال میں سناتا ہوں اے بات ایا بات ایا بات ایا بگ کر کے یہ بات بھلا جانے کے سنریاں کر کے ہاتھ بھلا جائے گے آدھران مول چارے شام چلے آئے گے آدھران مول چارے شام چلے آئے گے شام چلے آئے گے شام چلے آئے گے آدھران مول چارے شام چلے آئے گے موسیقی اپنوں جانم سپل کر لیجے اپنوں جانم سپل کر لیجے اپنوں جانم سپل کر لیجے شریع شدہ کو پرم دولارو بے بابا کی اکی ان کو تارو بابا کی اکرین کو تارو گوپن کے پرانے کو پیارو ان پر پرانے چاہر کیجے ان پر پرانے چاہر کیجے اور تنبال پھرشن دین کیجے اپنوں جانام سمجھ کر لیجے بلداؤو جی کو چھوٹو بھائیاں بلداؤو جی کو چھوٹو بھائیاں کنوا کہہ کر بھولتو بھائیاں یہ چھوٹو بھائیاں اور تنبال پھرشن دین کیجے اپنوں جانام سمجھ کر لیجے اور تنبال پھرشن دین کیجے اپنوں جانام سمجھ کر لیجے اے توتری بولن مدر صحابے توتری بولن مدر صحابے اے ساکھن ساکھے خیلات سوکے پاوے ساکھن ساکھے خیلات سوکے پاوے سوئی سوکرتی جو ان کو دیاوے سوئی سوکرتی جو ان کو دھاوے ان کو اپنوں اب ان کو اپنوں کر لیجے اور تنبال پھرشن دین کیجے اپنوں جانام سمجھ کر لیجے اور تنبال پھرشن دین کیجے اے شری رادا بر سگر کنییا براج جن کو نب نیت خوائیا براج جن کو نب نیت خوائیا بے خطہ ہی من لیت چرائیا اپنوں سروس ان کو دیجے اپنوں سروس ان کو دیجے اور تنبال پھرشن دین کیجے اپنوں جانام سمجھ کر لیجے اور تنبال پھرشن دین کیجے اور تنبال پھرشن دین کیجے چرم پھرشن دین کیجے س Cities ویبو شرممم دیو دیو